آج پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ تاریخی ٹریڈنگ دیکھی گئی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج ایک ارب 56 کروڑ 33 لاکھ سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوئے ہوا جو تاریخ میں کسی ایک دن میں کاروبار کا سب سے بڑا حجم ہے اس وقت حکومت جی ڈی پی گروت میں بہتری کے دعوے کر رہی ہے اور جو جی ڈی پی گروت ریجسٹر ہوئی ہے اس میں پنجاب سر فہرست ہے اور پنجاب حکومت آئندہ مالی سال کا بجٹ جون کے دوسرے ہفتے میں پیش کرنے جا رہی ہے پنجاب حکومت روہ مالی سال کے بجٹ کی مطالق یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ جو بجٹ ہے عوام دوست ہوگا اس میں عوام کو ٹیکس ریلیف دیا جائے گا پنجاب حکومت کے مطابق بجٹ میں کاشتکاروں اور سندکاروں کو ریلیف ملے گا جبکہ تعلیم صحت اور جو دیگر سماجی شعبے ہیں ان کو بھی اہمیت دی جائے گی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پنجاب حکومت جنوبی پنجاب کو بھی خاصی اہمیت دے رہی ہے پنجاب حکومت کے مطابق پیش کیا جانے والے بجٹ میں جنوبی پنجاب کے لیے ایک الگ بجٹ بک شائع کی جائیں گی اس بجٹ بک میں جنوبی پنجاب کے ترکیاتی پروگرام اور فنڈز کے استعمال کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ الگ سے شائع ہوں گی جبکہ الگ بجٹ بک کے بعد جنوبی پنجاب کے لیے مختص بجٹ جنوبی پنجاب میں ہی خرچ کیے جائیں گے اب ان یہ دعوے کے ست تک ست ثابت ہوئیں گے یہ بھی یقیناً وقت بتائے گا مجھے جوئن کر رہے ہیں صوبائی وزیر خزانہ پنجاب حاشم جواب بک صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ حاشم صاحب آپ کا حاشم صاحب کیا ریلیو دینے جا رہے ہیں پنجاب کے عوام کو اس نئے مالی سال کے بجٹ میں جی ہم نے بڑا سخت وقت گزارا ہے جس حالات میں یہ صوبہ ملا تھا اس سے آج جس طرح کے سے ہم ریوائیو کرے کیا ہے اس کی اکاسی اگلے بجٹ میں انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی یہ بڑا گروتھ آرینٹیڈ بجٹ ہے پچھلے سال بھی کووٹ کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پرو بزنس اپروچ کو آگے لے کے گئے تھے اور ہم نے ایک میسیف ٹیکس ریلیف بجٹ دیا تھا چھپن عرب کا اور ہم نے ٹوٹل ایکنومک اینڈ کووٹ ریلیف کے اندر ایک سو چھ ارب روپے رکھے تھے ہم نے خاص طور پر جو سرویسز ٹیکس جو پروینچل ٹیکسز ہوتے ہیں ان کو بہت سارے ایسے شعبے جو کہ کووٹ سے افیکٹ ہوئے تھے کرونا سے جن کی بزنسز خراب ہوئی تھیں افیکٹ ہوئی تھیں ان کو ہم نے کافی چھوٹ دی تھی اور ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر اس میں بہت زیادہ ایمپلائیمنٹ ہوتی ہے اور بہت سارے اس کے ساتھ شعبے وابستہ ہیں اس کے اندر سٹیمپ ڈیوٹی جو کہ پنجاب کا ایک میجر ریونیو ارنر تھا اس میں اسی فیصد ریڈکشن کر کے پانچ فیصد سے ایک فیصد پہ ہم اس کو لے کے گئے ہیں اور اس کے دور سمائچ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جو جی ڈی پی گروت پنجاب کی ریجسٹر پاکستان کی ریجسٹر ہوئی ہے اس میں پنجاب سارے جی ڈی پی گروت پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بہت سے معاشی مائرین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے آپ کو بھی پتا ہے کرونا تقریباً ڈیٹ پونے دو سال کے قریب ہو گئے ہیں پوری دنیا کی طرح پاکستان پر بھی کرونا کے جو ہے نا وہ اثرات پڑے ہیں زراد کا شعبہ ہمارا نیچے گیا ہے ہماری کپاس کی جو پیداوار ہے چونتیس فیصد یہ کام رہی ہے روپے کی قدر ہماری بہت گری ہے تو ان حالات میں جب کرونا بھی ہے ہماری زراد بھی اوپر نہیں گئی ہے زراد کے شعبے میں بھی ترقی نہیں ہوئی ہے وہ نمبر جو آپ لوگ کے ٹارگٹ سے وہ اچیو نہیں ہوئے تو معاشی مائرین کہہ رہے ہیں کیسے آپ دکھا سکتے ہیں کہ ہماری جو گروت ہے وہ چار فیصد رہی ان حالات میں دیکھیں اس سارے کرٹکس کے لیے میرا ایک ہی سوال ہے اس کا اگر اس کو کوزے میں بند کرنا ہے تو اس کا جواب یہ دے دیں کہ ہماری الیکٹریسٹی کنزمشن انرجی کنزمشن جو ہے وہ سکس پوائنٹ نائن پرسنٹ سے بڑی ہے اس پیریٹ کے اندر جب انرجی کنزم ہوتی ہے تو وہ ایک کلیر ریفلیکشن ہوتا ہے اکاسی کرتا ہے کہ معیشہ ترقی کی طرف چل پڑی ہے وہ جب سات فیصد سے گرو کی ہے تو لارچ سکیل مینوفیکچرنگ ہو سرویس سیکٹر ہو اگری کلچر ہو فرٹلائزر کی سیلز بڑی ہیں یہ سارے انڈیکیٹرز اسی کی اکاسی کر رہے ہیں کہ حقیقت میں پاکستان کے اندر جو اکنومک ریوائیول اور سٹیمولس پیکج دیا گیا تھا اس حکومت کا اس نے اثر دکھایا ہے اور اس کی وجہ سے ہم تقریباً چار فیصد جی ڈی پی گروت پہ پہنچے ہیں اور ہر لحاظ سے ہم نے یہ ایسٹیمیٹس کو بیٹ کیا ہے میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ہم نے ایک بنیاد رکھی ہے ایک سٹیبل انوائرمنٹ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کی جس کو روکا ہو اور اسی کی بنیاد کے اوپر ایک سسٹینیبل گروت انشاءاللہ آپ کو اگلے سالوں میں نظر آئے گی اور یہ سٹیٹس سے کارپ لوگ بتا رہے ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا سے بھی میری بات ہو رہی تھی وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ایک طرف ہم آئی ایم ایف سے ریلیف مانگ رہے ہیں ہم نے ان سے نیگوسیشن کرنی ہے بہت سے معاملات پر دوسری طرف جب آپ اپنے نمبرز یہ بتائیں گے کہ بھئی ہماری تو گروت بہت اچھی چل رہی ہے بھلے ہی کرونا ڈیٹ پانے دو سال سے چل رہا ہے ہم پر تو کرونا کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ دیکھیں ہماری تو گروت چار فرسنٹ جو ہے نا وہ رہی ہے کیسے ریلیف دے گا ہے آئی ایم ایف آپ کو کیسے نیگوسیشن کر پائیں گے مختلف معاملات میں آپ لوگ آئی ایم ایف سے بیڈم بلکل بنے گا ہم ایک ٹیک آف موڈ میں ہیں ہمارا یہ عظم ہے کہ یہ گروت کو سسٹینبل کرنے کے لیے ہماری پرو گروت پولیسیز ہی ہمیں چاہیے ہم آئی ایم ایف سے اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں گے اور ہم نے کوئی نمبرز کے ساتھ اگر کچھ چھپانے کی بات ہے تو وہ ہم نے بالکل نہیں کی ہم نے تو بلکہ فائنانس سے نکال کے بیورو آف سٹیٹسٹکس کو پلاننگ کے اندر رکھ دیا ہے تاکہ اس پہ فائنانس اقصد انداز کسی طریقے سے نہ ہو سکے ہم ایک پرو گروت سٹریٹیجی آئی ایم ایف کے پاس لے کے جائیں گے اور وہ بھی ہماری اس بات سے اگری کریں گے کہ ہمیں ہر چیز ایک ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اسی گروت کے ساتھ جاتے ہوئے اپنی لینڈسکیپ کو بڑھانا ہے اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو سر جنوبی پنجاب صوبہ ہمیشہ نظر انداز ہوتا رہا ہے ایک پنجاب جہاں ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں ایک وہ پنجاب جنوبی پنجاب جس کی میں بات کرنے والی ہوں جس کے لوگوں بہت سے علاقے وہاں پر ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا بڑا مشکل ہے ایک پنجاب یہ ہے جہاں آپ ترقی دیکھیں جہاں کی آپ سڑکے دیکھیں یہاں کا آپ انفرسٹرکچر دیکھیں ایک وہ جنوبی پنجاب ہے جس کو تحریک انصاف نے بھی نعرہ لگایا تھا کہ وہاں کہ لوگوں کی محرومیاں ہم لوگ دور کریں گے لیکن حالت نہیں بدلی کوئی بھی حکومت آتی ہے جنوبی پنجاب صوبے کا نعرہ لگا کر آتی ہے وہاں کے لوگوں کی محرومیوں کو دور کرنے کا نعرہ لگا کر آتی ہے لیکن پریکٹیکلی ایسا نہ ہوا ہے نہ ہوتا وہ ابھی نظر آ رہا ہے سر جنوبی پنجاب کے لیے آپ لوگ کیا رکھ رہے ہیں بجٹ میں بہت اچھا سوال ہے آپ کا اس پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ان کے تین بنیادی ضروریات سے ان کو محروم رکھا گیا ہے سب سے پہلی ڈیولپمنٹ فنڈز کتاب میں چھاپ دیا کہ جی عبادی پتیس فیصد ہے آپ کو ہم اٹھائیس فیصد دینے جا رہے ہیں جب لگنے کا وقت آیا تو ستارہ فیصد لگا ہے یہ پچھلے سات سال کا میں آپ کو ریکارڈ دے رہا ہوں دو ہزار اٹھارہ تک کا جس علاقے کو دو سو پینسٹھ عرب روپے سے محروم رکھا گیا اس سات سالوں میں اسی کی حقائق یہی اکاسی کرتے ہیں کہ جناب وہاں پہ غرب شرع غربت باقی پنجاب کی نسبتاً دگنی ہے ہم نے اس کا اضالہ اس طرح کیا ہے کہ ہم نے ایک تو اس کی ڈیولپمنٹ کو رنگ فنس کر دیا ہے جب عام آدمی بھی اس سال بجٹ کی کتاب اٹھا کے دیکھے گا تو اس کو بھی پتا ہوگا کہ کیا ملا کیا لگا کیا استعمال ہوا وہ کوئی اس میں نمبر کا حیر پھر آج کے بعد نہیں ہو پائے گی اور یہی سب سے بڑی ہماری کامیابی ہے اسی کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کی محرومیوں کو دور کریں گے دوسرا یہ کہ وہاں کے ایڈمنسٹریٹیو فیصلے جو ہیں ہر ایک ڈاکٹر ایک نرس کا تبادلہ بھی ہو تو اس کو لہور آنا پڑتا ہے جنوبی پنجاب کے اندر سیکیٹریٹ کے قیام سے سیکیٹریٹ کے اندر بیٹھے ان ڈپارٹمنٹ کو فعل کرنے سے وہاں کے معاملات وہیں پہ حل ہو گئے اور تیسری چیز آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کسی پی سی ایس آفیسر سے کسی سے بھی جس کا اٹک سے تعلق ہو یا کسی اور علاقے سے تعلق ہو کہ وہ جنوبی پنجاب میں سرف کرے اور ہفتہ پورا وہاں گزارے ہمیشہ عادتاً یہ ہوا ہے کہ چار دن گزارنے کے بعد تین دن وہ اپنے گھر جاتے ہیں تو جو سات دن جو وہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے قرآن محرومیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے پبلک ریپرزینٹیشن کے لیے ہم نے موف کر دیا ہے کہ جنوبی پنجاب کے پنجاب کی نوکریوں کے اندر جنوبی پنجاب میں پوچھنے والی تھی کہ jobs کے کوٹے بھی الگ کر رہے ہیں آپ لوگ جی ہم jobs میں جنوبی پنجاب کے لیے 32 فیصد کوٹے کا اعلان کر چکے ہیں اور اس کے لیے فائل اس وقت موف ہو چکی اور انشاءاللہ اس کے لیے جو legislative requirement سے ہم وہ بھی پوری کرنے جا رہے ہیں سرکاری سکولوں کو اپگریٹ کرنے کے لیے ان کی اپگریڈیشن کے لیے بھی جو ہے نا وہ آپ لوگ کچھ کریں گے یہ بھی آپ لوگ کی ترجیحات میں شامل ہوگا جو کبھی بھی حکومتوں کی ترجیحات میں نہیں رہا ہے کسی گاؤں دیاد کے سکولوں میں جا کر دیکھ لیں تو لگتا نہیں ہے کہ حکومتوں کی جو ترجیحات میں تعلیم شامل ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں تعلیم پرورٹی نہیں رہی ہمارا تو منشوری شعور کو عام کرنا ہے جب ہم شعور پر کرتے ہیں تو وہ ہمارا مینیفیسٹو میں کیا جو با شعور ووٹر ہے اس کو پی ٹی آئی کی سمجھ آتی ہے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں پچپن ہزار سکول ہیں تقریبا پنجاب کے اندر میں ابھی آپ کو تھوڑا سا صرف بتا سکتا ہوں کہ ہم نے جو پرائمری سکولز ہیں ان کے اندر سیم برک اینڈ موٹر سیم عمارتوں کو استعمال کرتے ہوئے انفرسٹرکچر کو استعمال کرتے ہوئے ہم پرائمری سکولز کو ایلیمنٹری پہ لے کے جا رہے ہیں تقریبا یہ بیس سے پچیس ہزار سکول ہیں ان کو ہم دو سے ٹین پیزز اندر کریں گے بٹ یہ بہت بڑا ایک ریڈیکل چینج ہے تعلیم کے اندر کے آپ ایک سال کے اندر چھے سے آٹھ ہزار پرائمری سکولز کو ایلیمنٹری پہ اپگریڈ کر دیں یہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی انشاءاللہ آپ کو اگلے پرکٹ ہوئے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اس کی اکاسی کرتے ہوئے بہت بہت شکریہ سبائی خزانہ پنجاب حاشم جوابک صاحب میرے ساتھیں تینکیو ویری مچ